حضرتِ باب الحواج مولا عباس کے مطالق پیش کروں آج کون ہے حضرتِ عباس ابن علی جن کے لیے تحجد میں مولا نے دعا مانگے ہو وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے اللہ دانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشاہ ہو آج علی مانگ رہے ہیں اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا ایزانہ گرامی جیسے ہی جنابِ امیر نے آغوش میں لیا تو جنابِ عباس نے انگڑائی لی تو مولا نے فوراں کہا ہادا عباسم یہ عباس ہے میں نے کسی مقام پر پیش کیا تھا شیر کی مختلف حالتوں اور قیفیتوں کے نام ہیں اسد مطلق شیر کو کہا جاتا شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہو زیغم کہتے ہیں جو دورتا ہوا شیر ہو حارس کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شیر کو غزنفر کہتے ہیں بڑے اور بوہے شیر کو توجہو لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو غراتا ہوا شیر کہلاتا ہے لیس لیس لام یہ اور سی لیس غراتا ہوا شیر اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر حملہ کرتا ہوا شیر حیدر اور عباس کی شیر کو کہتے ہیں تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں توجہو دوسری لغت میں لکھا تھا فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں شیر خدا کا شیر ہے جناب عباس بہت شجاہ بہت دلیر ہے اور میں نے کسی مقام پر پیش کیا تھا اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ بہ انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضی اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھیچ لیتے تھے جب زلفقار کھیشتے تھے نا تو دانت بھیچ کے زلفقار کو کھیشتے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے بڑے بڑے سورما کا پتہ پانی ہو جاتا تھا جنابِ امیر کی وہی آنکھیں جنابِ عباس کے پاس تھیں جنابِ عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اتر تھے مولا بھی نقاب اپنا تحت الحنق نکالتے تھے اپنے امامے میں سے تحت الحنق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے جنابِ عباس سفین میں صرف تیرہ برس کے تھے اگر سننا چاہیں پڑھو تیرہ برس کے تھے سفین میں تو ایک مرتبہ جنابِ عباس علیہ السلام جنابِ امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے مولا کی تلوار لی میدان میں گئے جنابِ عباس کی ظلفے تولانی تھی رنگ بہت گورا تھا تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھیچی لڑنا شروع کیا ساری فوج کہنے لگی علی آگا ہے علی آگا ہے تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے کہ آنکھیں وہی ہیں تیور وہی ہیں چلیے گا تو ایک مرتبہ جنابِ امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں وہاں میدانِ جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آگا ہے علی آگا ہے مولا مسکرائے کہا لڑنے والے سے کہو آپ کو علی نے بلایا جنابِ عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا آپ نے نقاب نہیں اتارا ایک مرتبہ سواری سے اترے بس مولا کا نام آنا تھا گھوڑے سے اترے ہاتھ میں تلوار تھی خون بہرا تھا تلوار سے چہرے پہ ابی بن نقاب تھا جیسے ہی جنابِ عباس کو آتا دیکھا نا تو جنابِ عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے چھے رنگ گوڑا تھا مولا نے دور سے دیکھے کہا ہازا قمرو بنی حاشم کہا ہازا قمرو بنی حاشم یہ بنی حاشم کا چاند ہے عزیزانہ کی رامی جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے یہی چاند ہے یہی سورج ہے یہی ستارے سب کچھ یہی ہے اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں اب پہنچ رہے یہ بات سبھی خوبصورت ہوں کوئی حمزہ ہو کوئی جعفرِ تیار ہو رسولِ خدا علی مرتضی امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں بہت خوبصورت تھے جہاں سبھی خوبصورت وہاں جنابِ امیر فرما رہے ہیں ہازا قمرو بنی حاشم اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے صرف آنکھیں نہیں ناک جنابِ ابباس کا آپ کی پیشانی لب آپ کے بازو آپ کا قد ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آکے پوچھتا تھا کون ہے جب جنابِ ابباس مدینہ کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا جنابِ زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے بازار رک جاتا جنابِ زینب نے بلا کہا بھائیہ آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا کہا بی بی جیسا آپ کا حکم کہا بھائیہ کہیں نظر نہ لگ جائے سارے مدینہ والے ایک ہی بات کرتے ہیں ابباس ابباس ہے بہت خوبصورت ہے میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں بھائیہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے جنابِ ابباس بہت خوبصورت بہت سخی تھے بہت شجاہ تھے